دوستو اگر آپ بھارتیہ کھلاڑیوں کو وشو کے سب سے بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتیہ ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف ونڈے سیریز میں ویسٹ انڈیز کو کلین سویپ کر کے ٹی ٹوینٹی سیریز کے پہلے مقابلے میں بھی ہرا چکی ہے اس کے بعد دوسرے مقابلے کی تیاری میں دونوں ہی ٹیمیں لگ چکی ہیں لیکن دوسرے مقابلے کے شروعات ہونے سے پہلے ویسٹ انڈیز کے خلاڑیوں نے بھارتیہ ٹیم کے خلاف زہر اگلتے ہوئے حیران کر دینے والے بیان دیئے ہیں جنہیں سن کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاڑیوں نے کیا کہا ہے اپنے اس بیان میں لیکن اس سے پہلے ویسٹ انڈیز اور بھارت میں سے کس ٹیم کے پاس بہترین سکس ہٹر ولباز ہیں اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو بھارتیہ ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف ونڈے سیریز کے بعد ٹی ٹوینڈی سیریز کھیل بہی ہے جس کا پہلا مقابلہ کولکاتا کے ایڈن گارڈن سٹیڈیم میں کھیلا گیا اور اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے چار وکٹ سے جیت درج کی جس میں سب سے پہلے روہیت شرما نے ٹاؤس جیت کر گیندبازی کا فیصلہ کیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو 20 اوور میں 157 رنگبر 7 وکٹ کے نقصان پر روک دیا جس میں نکولاس پورن نے سروادھک 61 بنائے جس میں روی بشنوی اور ہرشت پٹین نے دو دو وکٹ حاصل کی اور بھومنیشور کمار دیبک چہر اور یوچویندر چہل ایک ایک وکٹ حاصل کیا تو وہیں بھارتیہ ٹیم کے بلے باز جب بلے باز ہی کرنے کے لیے اترے تو بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روہیت شرما نے سروادھک چالیس اور سور کمار یادف کے ساتھ وینکٹیش نے 34 اور 24 رن ناباد بنائی اور انت میں مہندر سنگھ ڈھونی کی سٹائل میں چھکے کے ساتھ مقابلے کو ختم کیا اور اسی کے ساتھ سات گیند پہلے ہی بھارتیہ ٹیم نے جیت بھی حاصل کر لی اور مقابلے میں ایک شونے سے بڑھت بنا لی جس کا دوسرا مقابلہ ایڈن گارڈن کے سٹیڈیم میں 18 فروری کو کھیلا جائے گا اور اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کے پلیئر نے بھارتیہ ٹیم کے خلاف زیر اگلتے ہوئے بیان دیئے ہیں جس میں نکولاس پورن نے کہا کہ بھارتیہ ٹیم نے پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ تو جیت لیا ہے لیکن دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ بھارتیہ ٹیم نہیں جیت پائے گی کیونکہ بھارتیہ ٹیم پہلے مقابلے میں اپنی بہترین تیاری کر کے تو آئی تھی لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے حساب سے انہوں نے بس تھوڑی سی بھی زیادہ بہترین تیاری کی تھی لیکن اگر ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھوڑی اور محنت کرتی تو بھارتیہ ٹیم کو جیتنے ہی نہیں دیتی لیکن ایسا دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اور دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھارتیہ ٹیم ضرور ہارے گی تو وہی جیسن ہولڈر نے کہا کہ بھارتیہ ٹیم پہلے مقابلے کو جیت کر خوش نہ ہو کیونکہ پہلے مقابلے کو تو کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے کیونکہ وہ مقابلے کا شروعاتی دور ہوتا ہے جس میں کسی ٹیم کے پاس دباؤ نہیں ہوتا لیکن دوسرے مقابلے میں ٹیم کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے اور سیریز کو جیتنے کے لیے بھارتیہ ٹیم دباؤ میں کھیلے گی اور بہت زیادہ گلتیاں بھی کرے گی جس کا فائدہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ملے گا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس مقابلے کو جیت کر سیریز میں واپسی کر لے گی تو وہی کپتان پولارڈ نے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم پہلے مقابلے کو جیت کر خوش نہ ہو کیونکہ پہلے مقابلے کو جیتنے کے بعد بھارتیہ ٹیم غلطی ضرور کرتی ہے اور ایسا ساؤتھ افریقہ دورے پر دیکھنے کو ملا تھا بھارتیہ ٹیم نے پہلا مقابلہ تو جیت لیا تھا لیکن اس کے بعد لگاتار دو ٹیسٹ مقابلے کے بعد تین ونڈے مقابلے ہار کر لگاتار پانچ مقابلوں میں ہار درج کی تھی جس کے بعد بھارتیہ ٹیم کا منوبل بھی بہت نیچے گر گیا تھا لیکن ونڈے سیریز میں بھارتیہ ٹیم کا منوبل کلین سویپ کر کے بڑھ چکا ہے اور ٹی ٹی ونڈے سیریز کے پہلے مقابلے کو جیت کر بھی بھارتیہ ٹیم اپنے گھمنڈ میں ہے لیکن بھارتیہ ٹیم دوسرے مقابلے کو کسی بھی قیمت میں نہیں جیتے گی کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلے مقابلے کو بہت ہی قریب سہاری دی اور دوسرے مقابلے کو ویسٹ انڈیز کی ٹیم انتر کو بھی کور کر کے ایک شاندار جیتے گی اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلے مقابلے کے ایک شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں